اسلام علیکم حراب دیکھ بال یا دیگر مختلف وجوہات کی بنا پر پولٹری برڈز تناؤ دباؤ کی زد میں آنے لگیں تو ایسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے جسے ایک دوسرے کو نوچنا کاٹنا یعنی کینیبلیزم کا نام دیا جاتا ہے پرندو کے جھنڈ یعنی فلاک میں موجود ایک بھی جاندار ساتھی کو کاٹے تو یہ ظالمانہ عادت مختصر ہی مدت میں سارے فلاک میں پھیل کر بھاری نقصان کا باعث بنتی ہے اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مسئلے کو آغاز سے ہی ابتدائی مراحل میں ہی کنٹرول کیا جائے تاکہ صورتحال قابو سے باہر نہ ہو اسی سلسلے میں کینیبلیزم کی مختلف وجوہات کنٹرول اور ممکنہ علاج شیر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس طرح کے حالات کا سامنا نہ کریں اور اگر ایسی صورتحال درپیش ہو تو بلا تاہیر قابو پا لیں آپ کے پاس پولٹری برڈز کی جو بھی نسل ہے جتنی بھی ان کی عمر ہے اسی حساب سے انہیں مناسب جگہ فراہم کریں کبھی بھی تنگ جگہ پہ زیادہ چکنز نہ رکھیں کیونکہ دستیاب جگہ کی تنگی کے باعث اس طرح کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چکنز کی یہ والی نسل ہے تو جوان انڈے دینے والی مرگیوں کو کم از کم ڈیڑھ سکیر فوٹ فری پرندہ کے حساب سے جگہ لازمی دیں بعض اوقات جانداروں کو تھنڈ کے موزرس رات سے محفوظ رکھنے کے لیے نگران حضرات اس طرح کے یا ملتے جلتے حرارت کے ذرائع فراہم کرتے ہیں اگر برڈ سیٹ اپ میں پرندو کی رہاشکہ کے اندر درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھنے لگے آور ہیٹنگ ہو تو اس کا نتیجہ ایک دوسرے کو کاتنے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے جانداروں کو مسموع روشنی کی فراہمی کے سدزلے میں جو بھی بلب استعمال کریں اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے لکس اس قدر اضافی نہ ہوں کہ مسلسل تیز روشنی میں رہنے والے جاندار ایک دوسرے کو نوچنے لگیں بطور غزہ جو بھی مہیا کریں اس میں ایک باقاعدہ توازن ہونا چاہیے کیونکہ غیر متوازن خوراک چاہے وہ کمرشل تیار شدہ ہو یا گھریلو پمانے پہ خود تیار کی ہو پورٹری برڈز کو اس نوبت تک لا سکتی ہے جب بھی رہائشکہ کے اندر کسی ایک بھی برڈ کی موٹیلٹی ہو موت ہو تو بلا تحیر اسے باہر نکالیں کیونکہ برڈ سیٹ اپ کے اندر اگر مردہ جاندار کافی دیر تک پڑے رہیں ساتھی انہیں نوچنے لگیں تو یہاں سے بھی کینبلیزم ایک دوسرے کو کٹنے جیسی بری عادت پڑ جاتی ہے اگر آپ کے پاس جانداروں کی تعداد زیادہ ہے فلاک سائز بڑا ہے تو برڈ سیٹ اپ کے اندر پارٹیشنز لگائیں الگ الگ خانے بنائیں کیونکہ ایک ہی جگہ پہ کسیر تعداد میں پورٹری برڈز رکھنا اس طرح کی صورتحال سامنے لا سکتا ہے آپ نے جتنے بھی چکنز رکھے ہوئے ہیں سب کی ایک ہی عمر ہونی چاہیے اور سب کی رنگت بھی تقریباً ملتی جلتی ہو کیونکہ الگ الگ ایجیز مختلف عمروں کے برڈز کو ایک ساتھ رکھنا مختلف رنگت کے چکنز کا ایک ہی رہائشکہ میں موجود ہونا کینبلیزم ایک دوسرے کو نوچنے جیسی بری عادات کو پھیلانے کا باعث پنتا ہے جب بھی پورٹری برڈز کے سیٹ اپ میں جانداروں کے رہائشکہ کے اندر کوئی بھی تبدیلی لانی ہو تو ہمیشہ آہستہ آہستہ کریں چاہے غزہ تبدیل کرنا چاہیں بیستر، ہوراک کے برطن یا لائٹ ٹائمنگ، شڈول وغیرہ کبھی بھی ایک دم سے اچانک سے کچھ بھی تبدیل نہ کریں کیونکہ اچانک سے کی گئی کسی بھی تبدیلی کا جانداروں کی جسمانی صحت ان کے بیہیوئر یعنی برتاؤ اور سرگرمیوں پر برا اثر پڑتا ہے اور یہی سے جاندار سٹریس، تناؤ، دباؤ کی زد میں آ کر ایک دوسرے کو کٹنے لگتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈے دینے والی مرگیاں ہیں تو ان کے لیے دستیاب کھڑوں، نیسٹ باکسز کی تعداد کو مرگیوں کی تعداد کے این مطابق رکھیں کیونکہ نیسٹ باکسز کی تعداد کم ہو یا باکسز کے اندر کی جانب کھڑوں کے اندر روشنی شدت سے پہنچ رہی ہو تو تب بھی نگران حضرات کو اس طرح کی صورتحال درپیش ہو سکتی ہے پولٹری برڈز کی تعداد کے مطابق غزہ اور پانی کے برطن مہویاں رکھیں کیونکہ برطنوں کا نہ ہونا یا تعداد کم ہونا آپ کے جانداروں میں فلاک میں ایسی عادات کو پروان چڑھاتا ہے جب بھی پہلے سے موجود پولٹری برڈز میں نئے برڈز داخل کرنے ہوں، نئے چکنز مطارف کروانا چاہیں تو آپ جتنے بھی نئے پرندے لے کر آئے ہیں پہلے چند دنوں کے لیے انہیں الادہ رکھیں، ان کے غزہ پانی، رہن سہن اور برطاو پہ حاصل نظر رکھیں جب آپ کو تسلی ہو کہ ان میں کسی بھی قسم کا جارہانہ رویہ نہیں ہے، ان کی عادات ایسی نہیں کہ یہ پہلے والے چکنز کو کٹیں، نوچیں تو تب انہیں اپنے پرانے فلاک کے ساتھ شامل کریں جو بھی فلاک پرو لائپس کی نوبت تک پہنچے گا وہاں پہ جانداروں کو ایک دوسرے کو کٹنا، نوچنا کینبلیزم کا شکار ہونا عام ہو جاتا ہے اگر آپ چوزوں سے مرغبانی چکن فارمنگ کا آغاز کر رہے ہیں تو شروع میں انہیں پوائنٹ دو پانچ یا پوائنٹ تین سکیر فوٹ فی چوزا کے حساب سے جگہ دیں جیسے جیسے چوزوں کی عمر بڑھتی جائے جیسے جیسے ان کے جسمانی وزن میں اضافہ ہو ویسے ویسے ان کے لیے دستیاب جگہ کھولتے جائیں جب چکنز پولٹس یعنی پٹھے پٹھیوں کے مرحلے پہ ہوں تو پوائنٹ سات سے لے کر پوائنٹ سات پانچ یا پھر پوائنٹ آٹھ سے لے کر ایک سکیر فوٹ فی چکن کے حساب سے جگہ دیں اور جب وہ جوان ہو جائیں انڈے دینے لگیں تو انہیں ڈیڑھ سکیر فوٹ سے لے کر پونے دو پونے دو سے لے کر دو حتیٰ کہ بریڈ جسمانی وزن کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے زیادہ جگہ بھی دے سکتے ہیں گرمائش کی فراہمی کے لیے جو بھی ذریعہ منتحب کریں اس کی حرارت کی تقسیم مکمل برڈ سیٹ اپ میں تقریباً ایک جیسی ہونی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ پہ تیس سے بتیس ڈگری سیلسیس ہو اور دوسری جگہ پہ اٹھارہ سے بیس بیس سے اکیس ڈگری سیلسیس کیونکہ درجہ حرارت کا اتار چڑھاؤ بھی چکنز کو اکتاہٹ کا شکار کر کے ایسی صورتحال سامنے لا سکتا ہے مکمل ہاؤس میں آپ کو کینیبلیزم ایک دوسرے کو کاٹنے نوچنے جیسا ایک بھی کیس ایک بھی برڈ دکھائی دے تو بلا تاہیر اسے دیگر ساتھیوں سے الگ کریں کیونکہ خون نکلنے کی وجہ سے دیگر چکنز زہمی پرندے کی جانب ایٹریکٹ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا فلاک اس بری عادت کی زد میں آ جاتا ہے متاثرہ جاندار کو ایسے ماحول میں رکھیں کہ جہاں پہ درجہ حرارت قدر زیادہ ہو یعنی پہلے اگر برڈ سیٹ اپ میں پچیس ڈگری سیلسیس تھا تو جس جگہ پہ اس متاثرہ پرندے کو رکھا ہے وہاں پہ ستائیس سے اٹھائیس ڈگری سیلسیس کے درمیان ٹمپریچر ہو وقت ضائع کیے بغیر اس کٹاؤں کی وجہ تلاش کریں اور محسوس وجہ کے این مطابق دیگر ساتھیوں کو ایسی نوبت تک پہنچنے سے بچائیں زہم زدہ حصے پہ اینٹی پیکنگ سپری کریں یا کسی موسر آئنٹمنٹ کو استعمال میں لائیں پانی میں وائٹیمن سی ایمیون بوسٹر شامل کر کے دیں اور جب تک متاثرہ جاندار کے زہم مکمل طور پہ بھر نہ جائیں تب تک اسے ایسے ہی تناؤ سے آزاد الگ تلگ ماحول میں رہنے دیں وہ تمام پولٹری فارمر حضرات جو آغاز میں پہلے ایک ہی ہفتے کے اندر یا ساتھ میں سے آٹھ میں دن یا دو ہفتوں کے اندر چیکنز کی چونچ کٹوا لیتے ہیں یعنی ڈی بیکنگ کرواتے ہیں ان پولٹری برڈز کی زندگی کے تمام راحل میں اس طرح کی صورتحال سامنے نہیں آتی کیونکہ چیکنز کی چونچ کا لمبا نوکیلہ ہونا بھی ایک دوسرے کو کٹنے نوچنے کا سبب بنتا ہے اگر ڈی بیکر یعنی چونچ کٹنے والی مشین گھریلو پو مانے پہ میسر ہو تو آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں یا بطور متبادل کسی ایکسپارٹ ڈی بیکر سے یہ کام لیا جا سکتا ہے مثال ہے کہ آغاز میں آپ نے چوزوں کی ڈی بیکنگ یعنی چونچ نہیں کٹوائی اور اب وہ چیکنز جوان ہو چکے ہیں جوانی میں انڈے دینے کے مرحلے پہ ایسی صورتحال سامنے آ رہی ہے تو ان جوان چیکنز کی بھی آپ ٹچنگ کروا سکتے ہیں یعنی چونچ کو گرم بلیڈ سے لگا کر اس کا نوکیلہ پن ہتم کیا جائے کیونکہ جن جانداروں کو اپنی لمبی نوکیلی چونچ کی وجہ سے ایک دوسرے کو کٹنے کی عادت پڑ جائے ان کی جب تک ٹچنگ نہ کروائی جائے تب تک اس بری عادت کو ہتم کرنا تقریباً ناممکن رہتا ہے جوان انڈے دینے والے فلاک کو اس کے جسمانی وزن اور عمر کے حساب سے روشنی کا باقاعدہ دورانیاں مہیا کریں مثال ہے کہ آپ کے پاس موجود فلاک کی عمر پچاس سے پچپن ہفتے ہے اور آپ انہیں پندرہ گھنٹے روشنی کا دورانیاں مہیا کر رہے ہیں پندرہ گھنٹوں میں سے گیارہ گھنٹے قدرتی روشنی دستیاب ہے اور باقی کے چار گھنٹے آپ انہیں مسنوی روشنی فراہم کرتے ہیں دو گھنٹے صبح دو گھنٹے رات کو تو اس مسنوی روشنی کی فراہمی کے سلسلے میں آپ جو بھی بلب استعمال کریں مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پچیس، تیس، پینتیس، چالیس وارٹ تک کے ہوں کیونکہ جس قدر دستیاب روشنی کی شدت زیادہ ہوگی اتنا وہاں پہ رہنے والے چکنز بیزارگی کا شکار ہوں گے اور یہی بیزارگی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو آپ کے فلاک میں کینبلیزم ایک دوسرے کو نوچنے جیسی بری آداد کا سبب بنے گی آپ کی ان تمام سرگرمیوں سے واقفیت ہونی چاہیے جس کے تحت آپ اپنے فلاک میں سے بوریت اکتاہٹ کو ہتم کروا سکیں جیسا کہ قدرِ خوشگوار موسم میں پولٹری برڈز کو باہر کھلی جگہ تک رسائی دینا انہیں رسی کے ساتھ تازہ سبزیاں وغیرہ لٹکا کے دینا رہائشکہ کے اندر کی جانب روسٹنگ پرچنگ کے مقاصد کے لیے اس طرح کے ڈنڈو کا بندوبست کرنا اور ہر وہ پہلو جو آپ کے قیمتی فلاک کو سٹریس تناؤ دباؤ کی ذات میں لے آئے اسے اپنے برڈز سے دور رکھنا نوچنے کاٹنے کے باعث گھاؤ جتنا گہرا ہوگا اسی حساب سے ریکاوری صحتیابی کے لیے متاثرہ جاندار کو وقت درکار ہوگا اس لیے آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ابتدائی مرحلے پہ ہی متاثرہ جاندار کو الگ کر لیا جائے اور اس مقصد کے لیے دن میں کم از کم دو سے تین تین سے چار مرتبہ آپ کو اپنے برڈز کے پاس جانا ہوگا کچھ وقت گزار کر معاینہ کریں چیک کریں کہ فلاک میں جارہانہ رویہ پروان چار رہا ہے یا کہ نہیں اور اگر آپ کو کوئی ایک بھی ایگریسیو چکن دکھائی دے تو اسے بھی چاند دنوں کے لیے الگ کر لیں تاکہ صورتحال کینیبلیزم ایک دوسرے کو کٹنے نوچنے تک نہ پہنچے آپ نہ حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ